اسلام علیکم ڈاپاکستانی ڈراموز چینل میں خوش آمدی دوستو ڈراموز سیریل میرے ہم سفر کے زبردستے آنے والے اقصاد کی نہیں پرومو کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلے کہ حالہ اور خورم کے حقیقت سامنے آ چکی ہیں حمزہ کے اور یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ شاہ جہاں بیگم کی وجہ سے ہوا ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ جب خورم سمین کی امی اور ابو سے ملنے کے لئے آتا ہے تو یہاں پر وہ ان کے ساتھ حسی مزاق کر رہا ہوتا ہے اور تب اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ جہاں بیگم آتی ہیں حالہ کے پاس اور کہتی ہیں کہ دل ایک لوگ خورم کی اس ہنسی کو اس کی ہنسی کے پیچھے شیطانیت چھپی ہوئی ہے کیا تمہیں اس شیطان کا اصلی چہرہ سب کو نہیں دکھانا کیا تم سمین کی زندگی برباد ہونے دو کی اس بات کو سن کر حالہ جو کہ سب کا ہی دل رکھتی آئی ہیں اور آج خود اسی رحمدلی کی وجہ سے برباد ہونے والی ہیں آپ کو بتائیں کہ وہ تائی جان کا ساتھ دیتی ہیں کہ نہیں میں سمین سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے وہ بہنوں کی طرح عزیز ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ اسے کوئی تکلیف ہو اسے کوئی دکھ ہو اور میں خورم کا اصل چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی بلکہ خود اسے سمجھاؤں گی کہ وہ سمین کی زندگی برباد نہ کرے اور تبتائی جان کہتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی خورم کے پاس اور تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یوں وہ حالہ کو لے کر خورم کے پاس آتی ہیں پر حالہ خورم کا دروازہ بجاتی ہیں خورم جب حالہ کو سام انہوں نے دیکھتا حیران رہ جاتا ہے حالہ تم تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو اس بات کو سن کر حالہ کہتی ہے مجھے تم اسے ضروری بات کرنی ہے میں تم اسے ضروری بات کرنے کے لئے یہاں آئی ہوں تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تائی جانب پوری پلاننگ کی ہوئی ہیں اور حالہ کو بھی یہاں پر بلوا لیا ہے تاکہ وہ حالہ اور خورم کے ہونے والے ملاقات کے بارے میں حمزہ کو اگاہ کر سکے اور حقیقت اسے اپنی آنکھوں صدیقہ سکے یہاں پر آپ کو بتائ ہے کہ حالہ خورم سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شفق تمہاری منگیترتی اس کے باوجود تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈراما رچھا ہے اس بات کے جواب میں خورم کہتا ہے کہ تم بھی تو حمزہ کی منگیترتی پھر تم نے کیوں کہ اس بات پر حالہ کہتی ہے کہ حمزہ سے شادی ایک حادثہ تھا میری حمزہ سے کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی اور انہی باتوں کے دوران حمزہ آ جاتا ہے ان دن کی باتیں سن لیتا ہیں جب خورم حالہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹا ہوتا ہے حالہ حمزہ کو دیکھتی ہے اس کی جان ہی نکل جاتی ہے یہ سب کیا ہو گیا تائی جان آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن تائی جان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تائی جان پر سکون ہو گئی ہے اور حمزہ اور حالہ کے درمیان غلط فہمیاں اور بدگمانیوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو تائی جان کو کرنا تھا وہ کر چکی ہے